بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو جی میں ہوں نادر کی بائیف حمدان کی ماما اور جیسے کہ میرے ہسپنڈ نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آج آپ کو کاجر گالوہ بنانا سکھا ہوں گی سکھا ہوں گی تو نہیں آپ سب کو بھی آتا ہوگا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا شیئر کریں گے آپ کے ساتھ کیا بنایا ہے کیسا بنایا ہے اور انشاءاللہ آپ کو کھا کے بھی بتائیں گے یہ دیکھیں گے تب میرا پلانٹ ہے تو جی ہاں پر ہمارے چیز سب کچھ ریڈی ہو گئی ہیں گاجر ہماری ریڈی ہے دودھ ہمارا ہے چینی چینی تھوڑی کم ہے اس میں میں اب یہ اور ڈال دوں گی گاجر کے ہلوے کے مطابق تو جی یہاں پر دیکھچی رکھتی ہے ہم نے گاجر کے ہلوے کے لیے تو ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی رہوں گی کہ کیسے طریقے سے میں بناتی ہوں میں کوئی اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں بس یہ ہے کہ جس دب ہی بناتی ہوں میرے ہزبینڈ کو بہت اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ کا گاجر کا ہلوہ وہ مجھے بہت ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ بناو 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 جیسے کہ رات کو آپ کو ہزبینڈ نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ ہمدان کی وجہ سے روٹین آؤٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے ان کو جلدی سولا دیا تھا اور پھر وہ چلدی اٹھ گئے اور اس وجہ سے پھر ان کو سولاتے سولاتے کافی زیادہ ٹائم آؤٹ ہو گیا تھا تو پھر نین پوری نہیں ہوئی تو پھر میں نے ہزبینڈ کو کہا کہ میں نیکس ٹی بنا لوں گی نیکسٹ مورننگ تو یہ سوڑا سا سو جاتی ہوں آرام کر لیتی ہوں تاکہ یہ ریلیکس ہو جو کیونکہ پھر بچے کا ساتھ ہے ریلیکس ہونا بھی ضروری ہے پھر اگر آپ کی نین پوری نہیں ہو تو پھر آپ چھڑے ہو جاتے ہو اچھا جی یہاں پر میں نے گاجرے ڈال دی ہیں ٹھیک ہے اور یہ رہی چینی یہ چینی کا پورا پی کرم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دی ہے اب میں اس کو اچھے سے چمچ کی طریقے سے مکس کر لوں گی تو میں آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہوں ہم اس کو چمچ کی جیسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے مکس کر لیا جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں اور میں اس میں ملک ایڈ کروں گی بہت سے لوگ ملک ایڈ نہیں کرتے ہیں وہ ایسی بناتے ہیں اور ملک ایڈ کرنے کو تو وہ کہتے ہیں یہ وہ گاجر گھلوانی پھر وہ گجریلا ہو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ اپنے بہت سوٹے ہیں سب کوئی اپنے فیورٹ ہوتے ہیں تو جیسا آپ کا دل کرے فیسا بنائیں دودھ ڈالنا ہے ڈالیں نہیں ڈالنا نہیں ڈالیں ایسے بنا لیں جیسے بھی آپ بنائیں گے انشاءاللہ اچھا ہی بنے گا تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا پہلے بھی میں نے سٹارٹنگ میں مسم اللہ پڑھ لیا تھا تو وہ میری عادتیں میں ہمیشہ دل میں پڑھتی ہوں لیکن ابھی میں نے آپ لوگوں کے لئے تھوڑا زور سے پڑھائے تک کہ جب بھی آپ کچھ بنائیں تو جیسے خواتین بھول جاتی ہیں اکثر تو وہ بھی مجھے فالو کر کے یا ان کے دل میں آئے گئے ہاں بھئے ہمیں پیپڑھنے چاہیے تو وہ بھی سٹارٹ کرتے وقت یا اپنے گھر میں نارمل پکاتے وقت بسم اللہ پڑھے تو اس میں کھانے میں برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں دیکھیں اس میں کتہ زیادہ گاجروں کا پانی ہے چینی بھی چینی بھی چلی گئی دوپ بھی ہے تو کھا بھی زیادہ نا یہ کسی ایک لیکوڈ لیکوڈ سا ہو رہا ہے یہ سب ٹرائے ہوگا تب ہی ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے لو فلیم پہ میں نے فلیم بلکو لو کیا چمس رکھتے ہیں یہاں پر ہم اس کا رکھتے ہیں پر ٹھکتے ہیں دیکھیں تو جی یہ حمدان کا حد پہ ہے حمدان یہ پہنیں گے میں اس کو پریس کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں یہ اپنی ہائنک لے کے بیٹھے میں کینے ابھی پہننے ہیں چا جی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا پہنچے کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے بس اس کے اندر ہم نے جو پشتے پتام ہو گیا ہے تو مجھے پشتے پر پسند نہیں ہے تو میں نے ہر پر پتام لیا ہے اور یہ ہویا ہے اس سے ہم گارنیشن کریں گے اس کے ساتھ میں بنانے جاری ہوں کڑھائی اس کے لئے چکن دہی چاپ لسن اور ادرک ہے اور یہاں پھٹے مارٹر اور یہ ہے ہنی مچے تو دیکھ جی میں نے رکھتی ہے فلیم پہ اور ابھی بس یہ اس کے اندر آئل ڈالتا ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے چاپ کارے یہاں پھر میں نے چپن ڈال دی ہے ہمیں سپونگیوں دس سے اس کو چلال ہوں گی تو میں نے اس کو اچھی طریقے سے چلال لیا اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے تو یہاں پھر میں کبھل کر دیتی ہے اس کو بورر اس کو ہم پانچ منگ پاٹ اپن کریں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پر گاجر کے حلوے پر سیڑھ پینا ٹاپ لیں یہ دیکھئے مزیددار سا گاجر کا حلوہ تیار ہے چلیں اس کی جو ہویا اور وہ ہوتا ہے ہمیں بڈام وہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر گارنیشن کے لیے بھی اور ایسے بھی ڈالتا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا پھرے ڈالنے جا رہے ہیں اس کے امپر تھوڑا سا ہم بچا لیں گے ہمیں بڈام پھر گارنیشن کے لیے تھوڑا سا بستے پر بڈام بستے پر کر آ رہا ہے ساری اچھے یہاں پر بڈام اور اس کو تھوڑا سوڑے کے لیے میں کور کر دوں گے اور تھوڑے بعد ہم پھر اس کے اندر چلائیں گے اچھا جی تو میں نے یہاں پر پینڈ رٹ لیا ہے اس میں ڈالیں گی بیسی جی اچھا جی آف کیمرہ میں نے مکس کر لیا ہے کھویا اور بڈام جو ڈالے تھے اور اب یہاں پر تڑکہ تیار ہے بڈام کے ساتھ تو یہاں اس کے اندر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گاچر کا حلوہ کھا لیا ہے سب لوگوں نے ویڈیو اس لئے ریکارڈ نہیں کر پائیں کھاتے وقت کی کیونکہ سب لوگوں کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو سب لوگ بیچھے ہیں بس کھانا چاہے اور یہاں پر چکن کرائی بھی دیکھ لیں کھا لیا ہم لوگوں نے اور یہاں پر برطن جو ہیں وہ میسی ہو گئے ہیں تو اب میں وہ دھونگی اور کچھن کلین کروں گی ساتھ ہ ساتھ یہاں بھی برطن مہلے ہیں ان کو بھی دھونا ہے تو چلیں پھر میں برطن دھوتی ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں اور امید ہوگی کہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ